اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے حال چالیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بازی والے دن جب کبوتر ہم لوگ تیار کر کے چھوڑتے ہیں تو کبوتر ہمارا جو ہے فل زور لگا کے بیٹھ جاتا ہے ہار جاتا ہے جی جاتا ہے تو باز وقت کبوتر کا زور اتنا زیادہ لگ جاتا ہے تو جب کبوتر بیٹھتا ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے تو سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے کہ کبوتر پانی نہیں چلاتا ہمیشہ کبوتر وہ ہی مرتا ہے جو کبوتر پانی نہیں چلاتا جو کبوتر پانی چلانا شروع کر دے تو اس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں بچنے کے تو ہم لوگ لاک کوشش کر لیتے ہیں لیکن کبوتر ہمارا پانی نہیں چلاتا تو اس کے مطلق آج کی جی آزمودہ نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جس سمان سے آپ نے کبوتر کو رات گرم کیا ہے اگر وہ سمان آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا کارا آپ بنا لیں جتنا آپ نے رکھا تھا بازی والے دن تو اسی ساب سے آپ سمان ڈال کے تو اس کو گرم کر لیں کارا بنا لیں اس میں سے پانچ سی سی آپ لے لیں کارا اگر بل فرض وہ سمان نہیں آیا آپ کو نہیں پتا کہ کیا سمان ڈالا تھا یا آپ کسی سے لے کے آئے تھے گرم پانی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے تین سے چار دانیں بڑی لائچی کے اس کا تھوڑا سا سک اس کے بعد لانگ کی آپ نے لینی ہے ڈنڈی اوپر جو ٹوپی ہے وہ نہیں ڈال لیں اس کے بعد آپ نے آدھا منکہ ڈالنا ہے تین سے چار دانیں سونف کے ڈال لیں ہیں تین سے چار پتیاں پور غلابوں کی ڈال لیں ہیں آدھا آپ نے منکہ ڈالنا ہے گندم کے دانیں برابر آپ نے سنڈ لے لینی ہے یہ ساری چیزوں کو آپ نے ایک کپ پانی میں اچھی طرح عبال کرنا ہے جب پانی سے بیس پچی سی سی رہ جائے تو پھر آپ نے نیچے اتار لینا ہے نیچے اتارنے کے بعد پانچ سی سی پانی اس میں سے لینا ہے اور ایک سی سی ارکے غلاب لینا ہے ارکے غلاب لینا ہے اچھی کوالٹی کا اریجنل ہو اگر ارکے غلاب اریجنل نہیں ہوگا تو آپ کو ارزلٹ نہیں ملے گا تو کپوٹر کو جیسے ہم کوشش کر رہے تھے پہلے کہ پانی چلا لے اگر اس کے پوٹے کے اندر پانی پہلے موجود ہے تو اس کو نکال کے اچھی طرح صاف کر کے دس منٹ کے لیے کپوٹر کو چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد پانچ سی سی کارے میں سے اور ایک سی سی ارکے غلاب چھ سی سی لے کے آپ نے کپوٹر کو دے دینا ہے دینے کے بعد جوٹ میں رکھے اوپر آپ نے دبو نہیں لگانا صرف اوپر پتلا سا کپڑا ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آدھا گھنٹہ کپوٹر کو آپ نے کچھ نہیں کہنا آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ آپ کا کپوٹر جو ہے پانی چلا لے گا اس کے بعد پھر آپ نے کپوٹر کو نوکیں لگوانی ہیں جیسے وہ چھ سی سی پانی جو ہے آدھے گھنٹے میں کپوٹر نے چلا لی ہے اس کے بعد آپ نے کوش سے پانی سے ایک نوک لگوائی ہے جب دیکھیں وہ کھینچ لی ہے پھر ایک نوک لگوائی ہے تو ایسا ایسا جو ہے آپ نے کپوٹر کا پانی پورا کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ کپوٹر کا پوڑ بڑھ دیں جب آپ رات دیکھیں کہ کپوٹر اب سیٹ ہو گیا تو پانی جو ایک ایک دو دو گونٹ آپ لگا رہے ہیں جیسے پہلے آپ نے ایک ایک چشکی لگائی ہے پھر ایک گونٹ کر دیں سٹیپ بے سٹیپ آپ بڑھاتے جائیں تو جب دیکھیں کہ کپوٹر پانی اب بلکل نہیں روک رہا اب بلکل صحیح چلا رہا ہے پھر جا کے آپ نے کپوٹر کو پانی جی بھر کے پینے دینا ہے تو اس سے پہلے آپ نے نوکیں لگوانی ہیں تو یہ تھی جی آج ایک ویڈیو تو نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ جو بیل کا ایک آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں اپنا ڈیس راکھا رکھیے گا اللہ حافظ محصر